اسلام علیکم آج ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں جس کو میں یہی کہتا ہوں کہہ سکتا ہوں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جب ہم نکلے لال شہباز کلندر کو سٹڈی کرنے تو ہمیں پتا لگا کہ وہ مرون سے ہیں اب آج آپ بلیف کریں گے میں مرون جو شہر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں پر ہمیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک قبرستان بنائے ہوا ہے آئیں اس کو وزٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں ان کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ یہاں کی پیدایش کی جگہ کیا ہے وہ ابھی بھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے یا جس وہ نام ہی رہ گیا ہے آئیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں کی جو لوکل لینگویج میں اس جگر کو مرون کو جو ہے وہ گربنگا کہتے ہیں جیسے کہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کو آپ ذرا سا جو ہے زوم کر کے دکھا رہے ہیں گربنگا جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جہاں سارا سین آن ہے یہاں پہ قدیمی قبرستان ہے جہاں پہ آپ کو کئی سو سال پرانی قبریں بھی یہاں نظر آئیں گی جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو بہت اٹھارہ سوگ کی بھی جو ہے وہ اٹھارویں صدی کی بھی اور آگے دیکھتے ہیں اور کتنی ہیں اس علاقے کو بھی آئے ہم کھنگال رہے ہیں وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جو ماکسیما معلومات مل سکتی ہمیں وہ ہم آپ کے لئے لاؤ رہے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آئے چلتے ہیں آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہر چلتے ہیں یقین ہزاری 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 یہاں آپ کو ایک تھوڑی سی دلچسپ بات بتاتا چلوں یہاں پہ اکثر جو لیٹس قبریں بن رہی ہیں تھوڑا سا پہلے یہاں چند سالوں سے جو ہے یہاں ایک رواد چل پڑا ہے کہ قبر کے اوپر مننے والے کی تصویر بھی جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹائل ہے ماربل کی جو ہے اسی پہ جو ہے انہوں نے مننے والی کی تصویر بھی دی اس کا ڈیٹا بھی دیا ہوا ہے تاریخ پیدائش بھی اور تاریخ وفات بھی دی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے کومن سا دیکھا بہت سی جگہوں پہ ہے مگر یہاں پہ جو ہے وہ نمائیہ لگا ہوا ایسی طرح اسلام علیکم یعنی مدد آپ کا دوست آسیر مرم نئی جننی کے ساتھ نئی جگہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں اس جگہ پہ چرا جاؤں گا جی جگہ پہ صرف سنا ہی تھا میں آج لال کی بدائش کی جگہ یعنی کہ مرون لائے ہوں جب مجھے رات کو پسا لگا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹی تھا لال شہباز مرون کے شہر کے تھے اور شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ جو مرونہ پہ یوسف شاہ ہے وہ بھی مرون کے ہیں مرون میں بہت ہی روحانیت رہی ہے اور بہت ہی وہاں سے خلیفہ کلندر نکلے گئے ہیں آج میں مرون کے شہر پہ اس جگہ پہ ہوں جو سب سے پرانی موس ہے آج میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ مجھے یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے وہی سکاوت وہی ساری چیزیں بس اتنا میں جانتا ہوں کہ لال کے شہر آیا وہاں لال کے وہ شہر جہاں سے اس کا وجود سٹارڈ ہوا تھا لال کی وہ جگہ جہاں پہ لال پیدا ہوئے تھے میرے لئے اتنا کافی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لال کے ساتھ میرا کتنا واسطہ رہا ہے اور کتنے میں اس کو فیل کرتا ہوں ہمیںanya کو تھوڑی ہمیں کتنا ہے ہمیں جہاں پہ جہاں لال شہباز کلندر اور یوسف شاہب ان کی تو یہاں پہ کوئی نشانات نہیں ملے مگر ہمیں یہاں پر اسی نسل سے چلتے ہوئے آگے کی ان کی فارورٹ جو نسلیں ان کے سعداد کے ہمیں مزار ملا ہے یہاں پہ جو سائب سکون ہیں میر معصوم آگا ہیں جو یہاں پہ تقریباً اٹھارہ سو تین تیس میں یہاں پہ پیدا ہوئے ان کے والد کا نام میر معصوم ام ابو طالب تھا اور ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ ختیجہ خاتون تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چھے بہن بھائی تھے اور اس آوائل میں جب یہ آئے اور ان کا پرانہ جو شجرہ نصبہ میں ملتا ہے وہ امام حسین کی تیسری پیڑی یعنی کی تیسری نسل سے ملتا ہے یعنی کی امام جعفر صادق جو علیہ السلام ہے ان کی نسل یہ آگے پر موٹ ہوئی ہے آگے انہوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ اپنے بہت سارے اس خاندان نے یہاں پہ اپنے قدم جمائے اور یہاں پہ آتے ہی انہوں نے اپنے حلیے اپنی اور دوسری چیزیں چینج کی موسیقی موسیقی السلام علیکم یہاں علی مدد کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آج ہم باقو کے سب سے مشہور اور سب سے بڑی پہچان بی بی حیبت کے ہاں موجود ہیں کیسرین سی بلکل ہمارے سامنے بندر کا ہے ان کا پورا شپیارڈ ہے یا ریپیرنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اسی کے سامنے جو ہے یہ بی بی حیبت کا جو ہے وہ خوبصورت سا مزار ہے اور اسی مزار کو جو ہے وہ مزید میں بھی کنورٹ کیا گیا کیونکہ جب بی بی نے یہاں قیام کیا تھا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد جو تھی ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کریے یہاں اس کی بنیاد رکھی تھی تاکہ جو ہے وہ عبادت کر سکے اور علم و معرفت کا جو سسلہ ہے روحانیت کا وہ سسلہ جاری ہو سکے آزربائی جان باقو باقو کی جو مین پہچان ہے سعداد کی وجہ سے جس کی وجہ سے باقو آج بھی اپنی قدموں پر قائم و دائم ہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا ہے ان سعداد کی وجہ سے ہی ہے یہ سعداد نے کتنی قربانیاں دیں اور آج ان کے نام دوبارہ سے زندہ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کئی صدیوں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کسی سعداد کا بھی مظاہر ہو سکتا ہے اور سعداد نے جو ہے یہاں پہ مختلف جو ہے وہ اپنی زندگیوں گزاری اور مختلف طریقوں سے یہاں جو ہے وہ اپنے نانا کا پیغام پھیلاتے رہے چاہے اس میں شہزادیں ہو چاہے شہزادیاں ہو چاہے سید ہو چاہے سیدہ ہوں انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں ہر چیز جو ہے وہ قربان کر کے صرف اس مقصد کو جو ہے وہ مقصد کو جو ہے وہ عام رکھا اور اس کو خاص رکھا اور وہ ہی اپنی زندگی میں اپلائے رکھا اور اس کے بغیر کوئی بھی ایک لمحہ بھی ادھر ادھر ضائع کیے بغیر جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے دین کی تبلیغ کی اور اپنے نانا کا وہ ریل دین پھیلائیا جس کا مو بولتا ثبوت آج بھی ان کے مزارات ہیں آج ان کی زیارت ہیں اور آج بھی جو ہے وہ انہی کے نام سے جو ہے وہ دن دنیا ان کو پہچانتی ہے اس وقت یہ جو میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں عمارت یا کسٹرکشن جو ہے آپ کے سامنے شاکار ہے یہ حیدر علی مسجد کہلاتی ہے اس کا پرانا نام جو ہے یا دوسرا نام جو ہے وہ بی بی فاطمہ مسجد بھی ہے یا موسک ہے اور اس میں ہی جو ہے وہ بی بی حیبت کا جو ہے وہ اندر زیارت بھی ہے مزار بھی ہے ریل کبر تو نیچے ہے وہاں بہت مشکل سے جانے دیا جاتا ہے بٹ یہ جو ہے وہ ظاہری طور پر ایک طربت بنائی ہوئی ہے اس طربت کی آئیں زیارت کرتے ہیں اس سے پہلے موسیقی 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 آپ نے زیارت کی بی بی حیبت کی ان کے بارے میں کچھ معلومات دیتے رہے ہیں ویسے تو انٹرنیٹ پر بہت ساری معلومات ہیں جو دو بیسک معلومات ہیں جو بیسک ہم نے جانا یہاں آکر وہ دو چیزوں کو آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں بی بی حیبت ان کا اوریجنل لام بی بی فاطمہ ہے جو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بی بی فاطمہ جو ہے وہ چار بہنیں ان کی سیم نام اور ان کے بھائی امام علی رضا بی بی حیبت کے بارے میں بتاتا چلو کچھ لوگوں کا کہنا ہے یا تاریخ میں لکھا ہے چند کتابوں میں یہ جو ہے وہ اپنی بہن جو بڑی بہن تھی فاطمہ ان کے ساتھ جو ہے یہ سفر کر رہی تھی خوراسان تک آئی ہیں خوراسان آنے کے بعد جو ہے یہ بچھڑ گئی ہیں یہ جب اپنی بہن کے کافرے سے جو ہے وہ بچھڑ گئی خوراسان کے بعد تو انہوں نے جو ہے وہ ایک راہگیر ملے جن کا نام سجاد تھا جو سادات سے جو ہے بہت عقیدت رکھتے تھے انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہ اہلہ بیت کے جو دشمن تھے وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں بھی ان کو تنگ کیا پھر حاجی سجاد نے جو ہے وہاں سے ان کو جو ہے وستی ایشیا کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے وستی ایشیا میں یہاں باقو یعنی کی آذر بھائی جان پہنچ گئی تو یہاں پہ حاجی سجاد کی ملاقات جو ہے وہ ایک اور خداداد صلاحیتوں کے مالک بہت نیک بزرگ اور اہلے بیت سے محبت کرنے والے حاجی بدر سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ ان کا سارا ماجرہ ان کو بتایا اور پھر انہوں نے جو ہے بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ اپنی کسٹڈیم یعنی کے اپنی رہنمائی میں یہاں یہاں رکھنا شروع کیا جب انہیں اباسیوں کا پتہ لگا کہ یہاں پہ بھی جو ہے ان کو خبر مل گئی ہے کہ بی بی جو ہے فاطمہ جو ہے وہ یہاں پہ مقیم ہے بدر کو جو ہے وہ خبر ملتی ہے کہ اباسیوں نے جو ہے وہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بی بی جو ہے وہ یہاں پر ہے تو وہ انہوں نے جو ہے باقو کے بلکل بھار کا علاقہ جو لوگ زیادہ نہیں آتے تھے نہیں جانتے تھے سمندر کے قرارے جو ہے وہ شیخف ایک مقام تھا وہاں پہ جو ہے انہوں نے سکونت احتیار کی یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور سال سمندر نزدیک تھا اور پہاڑی تھے یا کافی تو اس شیخف میں مقام پذیر ہوئے اور انہوں نے اپنا حلیہ بدل لیا حجی بدر نے اور انہوں نے اپنا نام حیبد رکھا اور حیبد نام سے اس علاقے میں اپنے آپ کو کلوانے لگے اور بی بی کو انہوں نے اپنی خالہ ظاہر کیا تو اس طرح جو ہے وہ بی بی کا نام تھا وہ حیبد پڑا یعنی حیبد کی خالہ پڑا تو بی بی جو تھی اکثر جو ہے وہ پہاڑ پہ جو ہے غار تھے ان میں جو ہے وہ اکثر عبادت کیا کرتی تھی اور اپنی ریاضت سے اپنی عبادت سے اور اپنے چند جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے کچھ مورکین کہتے ہیں کہ یہ اپنے تین بھانجوں کے ساتھ آئی تھی اور کچھ کہتے ہیں یہاں پر کہ دو بھانجے اور ایک بھانجے اور دو بھانجیاں بھی تھی بتیجے بھی ملا بعض جگہ پر تو یہاں پر جو نام چینج کر کے رہی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ چوبیس لوگوں کے ساتھ آئی تھی جن میں ان کے کچھ فیملی کے لوگ بھی تھے اور کچھ خادمین بھی تھے جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ جب یہ مدینہ سے چلی تو کسی طرح جو ہے مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ کیسپین سی پہ پہنچی وہاں سے جو ہے سائلے سمندر سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ پہنچی جو موجودہ ان کی جو ہے یہ قیامگا ہے وہ اپنے بھائی کے بچوں کی ساتھ آئی ایک ان میں بھانجا تھا اور دو بھانجیاں تھی اور کچھ لوگ ان کے ساتھ یہاں تھے جو لے کر آئے اور یہاں پر جب وہ سکونہ تک تیار کی تو یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ملاقات ہوئی جن کا نام حیبت تھا اور اس نام انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنا رشتدار یعنی کہ اپنی خالہ ظاہر کیا اور اس علاقے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس نام سے جو ہے وہ مشہور ہونا لگی کہ یہ حیبت کی خالہ یعنی کہ حیبت کی خالہ یا حیبت بی بی حیبت کے نام سے آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئی بی بی حیبت جو ہے وہ سامنے پہاڑے ان کی جو ہے وہ بھی ہم زیارت کروائیں گے وہاں پہ جو ہے وہ اکثر وہ عبادت کیا کرتی تھی ریاضت کیا کرتی تھی اور اپنی دنیا داری کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنی عبادت ریاضت میں لگی تھی جو ان کا مین مقصد تھا اور جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے ان کے کردار ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اور ان لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا اور اس طرح جو ہے وہ ان کے کردار اور ریاضت اور عبادت سے جو ہے سخابت سے جو ہے وہ لوگ متاثر ہونے لگے اور ان کے پاس جو ہے وہ اپنی ماندیں مرادیں یہاں اپنی مشکلات لے کر آنے لگیں اپنی حیات میں ہی جو ہے تھی بی بی حیبہ جو تھی وہ کافی عردگرد کے علاقوں میں مشہور ہو گئی تھی مختلف طریقوں سے اپنی سخابت کی وجہ سے اپنی اچھے حسن سلوک کی وجہ سے اپنی امانداری کی وجہ سے اور اپنے روئیے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ کافی مشہور تھی اسی طرح یہ نہیں ہمیں پتہ لگ سکا کہ کس سن میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس زمین یعنی کہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ انہوں نے پردہ کیا بہت صدیوں بعد جو ہے یہ جو ہے وہ ڈسکور ہوا یعنی کہ لوگ آئے اور ان کو دوبارہ جانا کتنی نسلیں آئیں جتنا دنیا ادھر سے ہیر پھیر ہوئی یہ اپنی جگہ پہ قائم رہی اور ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے کہتے ہیں جس کو اللہ رکھتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا تو یہ وہی نشانی اہلِ بیعت کی کہ جس زمانے میں آئیں اس زمانے میں انہوں نے جو عبادت اور ریاضت کی آج وہی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے جت کا نام روشن کر رہی ہیں اور ادھر لوگوں کو جو ہے وہ فیض پوچھا رہی ہیں اٹھارہ سو چوبیس تقریباً چالیس میں جو ہے وہ الیکزنڈر جو ہے وہ یہاں پر سے گزرا اس نے اپنی کتاب میں لکھا دی ورلڈ میں کہ یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں وہ قپل آتے ہیں جن کو جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ نہیں ہوتی یا اللہ نے انہیں اولاد کسی طریقے سے نوازی نہیں ہوتی تو وہ یہاں پر بی بی کے در پر آتے ہیں اور وہ قپل آتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ دعا مانگتا ہے اور اپنی حاجت رکھتا ہے اور زیارت کرتا ہے اور ایک سال کے اندر ہی جو ہے وہ بی بی ان کو جو ہے اور اولاد درینہ سے جو ہے وہ نواز دیتی ہیں اس وجہ سے بھی ان علاقوں میں جو ہے یہ ان کی مشہوری کا سبب بنا اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زیارت نصیب ہونے والی ہے جو شاید ہی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو جو ہے وہ ان کی ریل قبر مبارک کی جو ہے وہ زیارت کروانے والے ہیں ابھی ہم ویٹنگ میں ہیں کہ ہمیں بی بی کی جو ہے وہ جو نیچے طربت ہے جو مین طربت ہے اس کی زیارت ہو جائے دیکھتے ہیں کہاں تک ہم آپ نے اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہم بی بی کی اوریجنل طربت پہ جا رہے ہیں یہ بہت مشکل سے ہمیں پرمیشن مین گے لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ کو باتا ہے کہ دفتیل میں حد کر لیتے ہیں اور ہم جی سے سوپی اور سوپی اور سوپی جو ہے ہم ہے موسیقی 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 اسلام علیکم یہ بی بی کی جہے وہ ریال قبر ہے یہ بی بی کی جہے وہ ریال قبر ہے اس کے ساتھ ان کی دو بھتیجیاں یا بھانجیے جو بھی کہتے ہیں اور ایک ان کے بھانجیے کی بھی ہیں ہمیں بہت خوش نصیبی محسوس کر رہے ہیں اس وقت کہ ہمیں یہ زیارت نصیب ہوئی اکثر لوگ اوپر سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم چند خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہم نے یہاں کے دل سے ایک نیت کی کہ ہم نے ریل آپ کی زیارت کرنی ہے تو انہوں نے یہاں کھڑے کھڑے ہماری وسیلہ بنایا اور آج ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں یہ نہیں کہ یہ خادم سے جن کی وجہ سے ان کا نام حیبت پڑا ان کی بھی جو قبر ہے وہ اس کارپٹ کے نیچے ہے یہ بلیک جو آپ کو ٹائل نظر آرہی ہے یہ ان کی قبر ہے ان کی باقی سٹوری جو ہے وہ ہم آپ کو اوپر جا کر دیتے ہیں میں خوش نصیب ہوں چند لوگوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا ہمارے دوست خوش نصیب ہیں جن کو ان کی خاص زیارت ہوئی امید کرتا ہوں کہ ان کا وہ علم و فیض جو ہے وہ بھی نصیب ہوگا جس سے ہم اپنی راہ پکڑیں گے اور اپنے اس رستے پہ چلیں گے جس رستے کا ہم نے اٹھانا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سعداد کے نام کر دی نہیں ہے اور کر دی ہے اور آج بھی ہم اپنی سعداد کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندہ اور مرنا چاہتے ہیں جس طرح ان کو اپنے خدمات انجام دی اپنے نانا کا دین آگے پھیلایا اور اس کو بچایا ہم بھی اسی مشن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو صرف جان رہے ہیں پہچان رہے تاکہ انہوں نے جو جو قربانیت دی ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کہہ سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے زندگیاں بھی ان کے نام کر چکے ہیں تاکہ جب تک زندہ رہیں گے ہم انہی کی جو ہے وہ نگمے انہی کے گانے انہی کا کلام انہی کی ریاضت ہم ہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے بہت زبردست ایکسپیرنس ہوا ہے ابھی ہمیں اب اس کی ویڈیو دیکھی آپ نے ہارٹ پیٹ بہت تیزے ہیں بیان سے باہر ہیں چیزیں میں آپ کو کیا بتاؤں بس میں یہ کہوں گا کہ شاید میرے ماما آپ نے کچھ اچھا کیا تھا جو آج میں کچھ اچھا کر رہا ہوں وردہ میرے استادوں کی دعائیں یا میرے اپنا کچھ بھی نہیں ہیں آج میں جو بھی ہوں ان سادات کی وجہ سے ہوں نہیں کو جب سے میں پہچاننے نکلا ہوں اور میں جاننے نکلا ہوں اور ان کا ٹاککے کی چھوٹ پہ ان کا جو بھی انہوں نے کارنامے وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بتانے لگا ہوں تب سے میری زندگی بدل گئی ہے اور جب سے جو ہے وہ ایک اگل لگی چاہے بی بی حیبت بی بی حیبت کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آج ہم یہ باقی ہوا ہمارا آنا ہوا اور ہمارا مین مقصد میں نے پیچ پچھلی بھی ویڈیو میں بتایا دو ہی تھے کہ ایک بی بی حیبت سلام اللہ علیہ کی زیارت تھی اور دوسرے چیز جو تھی وہ لال شباس کلندر کا مربن جو تھا وہ ادھر شہر تھا اب وہ بھی قبرستان اور کسی آبادی وہاں پہ بن چکی ہے تو یہ دو زیارت کی وجہ سے جائے ہمارا باقو آنا ہوا بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا باقو جا رہے ہو وہ کرو گے یا شکر ہو گی یہ گھر کہ ہم نے اولا یار وہ وہ پاکستان بھی بھی کر سکتے کئی بھی بھی ہو سکتی بگر ہمارے جانے کا مین مقصد باقو میں یہی تھا اور آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور آج وہ زیارت بھی نصیب ہوئی جب میں یہاں آیا مجھے پتا لگا جو اوپر تربت ہے وہ جو ہے وہ ایک دمی تربت ہے ریل جو ہے وہ نیچے ہے تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ ایک زور سے اپنے دل میں کہا کہ بی بھی مجھے جو ہے وہ آپ کی ریل زیارت کرنی ہے کبر کی دوب ہے ڈونڈ رہا تھا لوگوں سے پوچھ رہا تھا یہاں زیادہ بھائی جانی زیادہ لوگ بولتے ہیں ڈونڈے ڈونڈے جو یہاں کا خادم ایک وہ جو ہے ملا مجھے اور اس نے کہا انہوں انگلیش تو میں نے اس کو بولا کہ میں پاکستان سا ہے تو مجھے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مجھے عقیدت ہے بی بی سے اور مجھے کچھ بھی کروں مجھے نیچے کی زیارت دو اس نے مجھے بیس منٹ کہا اس بیس منٹ کے بعد آؤ اور اس جگہ پہ میں تمہیں زیارت کروں گا میں اس نے پولا شیور پرومیس اس نے کہا یس اس کے بعد وہ بیس منٹ کاٹنا میرے لیے مشکل ہو گئے تھے بیان سے بہار ہے کہ میں کس طرح ہوئے ہوا ایک منٹ پہلے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا وہ دو منٹ لیٹ آیا اس نے پھر سبر کا امتحان لے لگ دیا وہ سرگٹ پی رہا تھا اس نے جو ہے وہ پھر کلی کی اور پھر آرام آرام سے ٹیل دا ہوا ہمیں کہتا ہے اب چلو اس کے بعد بھی پھر وہ واشم چلا گیا اور پھر اس کے بعد وہ جو ہی یہاں پہ ہمیں لے گئے گیا جیسی اس نے دروازہ کھولا اور اس نے جو ہے وہ سلام پڑھا ہے بس باقی آپ کو دیکھ چلیے کیا ہوا یہ وہ تھی محر اور مقصد آج پورا ہو گیا باقو آنے کا کہ میں نے یہ دونوں جگہ جا ہوا دسکور کی اور دونوں جگہ پہ میں نے فیض جو مل سکتا تھا لیا آگے اب مزید باقو کی دوسری چیزیں جو آپ سے شیئر کرتے رہیں گے مل سکتا تھا مل سکتا تھا آپ نے سعداد کی تو تعریفیں بہت سلیم اس سے سعداد واقعی تعریف کے قابل ہیں خدا نے ان کو طبی معصوم بنایا اکثر سعداد کو جنہوں نے آج جن کے مزارات ہیں ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ان کی جتنی تعریفیں کی جائیں کامے زبان تھک جائے گی ان کی تعریفیں ان کے کارنامے ان کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوں گی بی بی نے جس طرح اس جگہ پہ اپنا سکہ جمعیا اور جس طرح جو ہے وہ اپنے اباو اجداد کو پریزنٹ کیا وہ آج بھی نوگولدہ ثبوت ہے بی بی کی اوپر جیسے ہم نے نماز کیا جہاں نماز پڑی ریل جگہ بی بی کی وہ یہ بند ہے اور ٹھیک جس جگہ ہم نے نماز پڑی ہمانی انفرمیشن کے حساب سے اسی جگہ پہ جو تھی ان کا جا نماز تھا یہ بی سی کلیم کی نماز کی جگہ تھی اور یہاں پہ وہ سویا بھی کرتی نہیں اور زہادر یہاں دیئے کا سسٹم تھا جو چراغ جلتا تھا اس پہ ہی گزر بسر کرتی تھی اس کے علاوہ اپنی خدمت کے لئے جو لوگ ان کی خدمت کے لئے جو لوگ تھے وہ اس طرح مختلف غاروں میں سویا کرتے تھے اور جو مین ان کے قریبی رشتدار یعنی بھائی کے بچے تھے وہ انہی کے ساتھ ہو کرتے تھے اس سے نیچے بھی یہ غار ہے وہ بند بھائی کے بچے بھائی کے بچے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی شناک بتانے سے منا کیا انہوں نے ابھی کرنٹ موجزہ بتائے کہ وہ تین دن پہلے یہاں آئے تھے اور دس سال کے اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے یہاں پہ آکھے بیوی کے دعا مانگی اور جو ہے وہ گئے ہیں اور آج انتفاق سے انہوں نے بتائے کہ ان کی وائف جو ہے وہ پیگنٹ ہے تو یہ ابھی ہاتھ ہاتھ یعنی آنکھ ہمارا یہ دیکھا دیکھا ہے یہ بیوی کا موجزہ ہے واقعی الیکسینڈر نے صحیح لکھا تھا کہ یہاں جوڑے آتے ہیں اور جہاں پہ اپنی اولاد مانگتے اور ان کو اسی سال میں اولاد نصیب ہو جاتی ہے کیسپینسی کے کنارے بی بی کی یہ یادگار آج ہم نے جو دسکور کی اور ہم نے جو آپ کو بتایا اس پہ ہم نے یہاں آکر تین دن لگا ہے تین دن سے یہاں مسلسل آرہے اور ہم نے یہاں آکے سرچنگ کی بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا انٹرنیٹ سے بھی دیکھا کتابیں بھی دیکھی ہم نے اور بہت سی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ معلومات ملی وہ سب سے ڈیفرنڈیسی لیے ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے سب کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کی جو ہمیں کچھ لگی ہو لائک و شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیا کریں اسلام علیکم موسیقی